مردانہ طاقت کا براراست تعلق میدہ سے ہوتا ہے اگر میدہ درست کام کرے گا تو مردانہ قوت خود بخود بہتر ہو جائے گی اس نسخہ کا اثر براراست میدہ کے ساتھ ساتھ جنسی آزا پر ہوتا ہے گندھک آملہ سار پچاس گرام آملہ خوشک پچاس گرام شہد ایک سو گرام دونوں کو خوب باریک پیس کر اس میں برابر وزن شہد ملا لیں روزانہ ایک چائے والا چمچ دو پہر کے کھانے کے بعد استعمال کریں اگر آپ کے گردے میں کسی بھی وجہ سے درد ہے خاص کر پتری کی وجہ سے تو مولی استعمال کرنے سے یہ درد فوراں دور ہو جائے گا اس کے علاوہ مولی کے پتوں کا پانی تھی کردے کا درد فوراں زائل کرتا ہے جو سر میں مولی کے پتے اور کچھ پانی ڈالیں اور اسے گرائنڈ کر لیں یہ پانی استعمال کریں اور درد سے فوری رلف پائیں ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹا پہ آتا ہے تھنڈے کھانے سے میدے کا درد ختم ہو جاتا ہے گھر میں بتخ کا بچہ پال لو نوہست نہیں آئے گی حکیم لکمان نے کہا میں نے زندگی میں تین سو سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دواؤں محبت اور عزت ہے کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرائے اور بولے دواؤں کی مقدار بڑا دو سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو یہ زندگی ہے کوئی فلم نہیں یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیہ تو ہر انسان میں ہوتی ہے اکنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز زائے نہ کرے کیونکہ لوگ وہی سانینا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے اب کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب اب کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں دوست کا رشتہ بہت بہتر ہوتا ہے رشتے داری سے کیونکہ رشتے داروں سے خون کا رشتہ ہوتا ہے دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے اللہ سے کبھی ماننے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر ماننا سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اندے کے سفید روزانہ نہار من کھانے سے شگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے جس عورت کا وزن بڑھ جائے دار چینی کا دانا نہار من کھائے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا لونگ سونف اور بھنے ہوئے چنے کے تین دانے زبان کے نیچے رکھ کر سو جائیں زندگی میں کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی جس عورت کا وزن بڑھ جائے دار چینی کا دانا نہار من کھائے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل کرنا کامیاب ہو جاؤ گے نماز مت چھوڑنا کیونکہ زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں چار عمل بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں سبر مشکل کو ٹالتا ہے شکر نعمت کو بڑھاتا ہے ذکر درجات کو بلند کرتا ہے فکر گناہوں سے روکتی ہے چار عمل بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں سبر مشکل کو ٹالتا ہے شکر نعمت کو بڑھاتا ہے ذکر درجات کو بلند کرتا ہے فکر گناہوں سے روکتی ہے ادرک میں لیمو اور نیم کے پتوں کا رس ملا کر منح پر لگائیے اور سو جائیے ایک ہی رات میں چہرے کی ساری جھریوں ختم ہو جائیں گی رشتے دل سے بنتے ہیں ان باتوں سے نہیں کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں بنتے اور کچھ خاموش رہ کر اپنے بن جاتے ہیں بدلتی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہیں مگر بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے پیاز سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے صبح اٹھتے ہی ہری شملہ مرش کو دیکھنے سے نظر تیز رہتی ہیں زیادہ گرم کھانا کھانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے